ایک اور پڑی خبر یہاں پر اور راجنیتی خلقوں میں اس خبر کو بہت مائنے دیا جا رہا ہے کیونکہ سیدھے جمع کشمیر سے تعلق رکھتی ہے عمر عبداللہ جو کی دلی آئے تھے انگلینڈ کے لیے اوران بھرنے کے لیے اب واپس شریع نگر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے عمد شاہ سے عمد شاہ سے عمر عبداللہ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد کا گھٹنا کرم بڑا ہی روچک ہے عمر عبداللہ کی بی جے پی نیتاؤں سے ملاقات میٹنگ میں رام مادھب بھی رہے موجود رام مادھب نے جمع کشمیر میں بہت زبردست کام کیا پارٹی کے لیے آپ کو بتا دے رام مادھب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اس ملاقات کے بعد عمر عبداللہ کی دلی میں ملاقات جو ہوئی ہے اس کے بعد وہ واپس شریع نگر جا رہے ہیں ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں یعنی ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھ کر بی جے پی پورے موڈ میں ہے جمع کشمیر میں سرکار بنانے کو لے کر لیکن اس بیچ عمر عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ عمر عبداللہ جو کی کل تک یہ بیان دے رہے تھے کہ میں شریع نگر سے دلی آ رہا ہوں کیونکہ دلی سے مجھے اڑان بھرنی ہے میرے ماتا پتا کی سرجری ہوئی ہے جو کی بات صحیح ہے ان کی حالچال جاننے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں میں چناووں میں ویست تھا یہی یہی وہ تصویر ہے جب عمر عبداللہ نے کل یہ بیان دیا تھا اور آج اس کے ٹھیک الٹ ویمان انگلینڈ کے لیے نہیں ویمان شریع نگر کے لیے پکٹ رہے ہیں انگلینڈ کا دورہ عمر عبداللہ نے اپنا رد کر دیا ہے واپس شریع نگر جا رہے ہیں بی جے پی کے نیتاؤں سے ملاقات کرنے کے بعد امیت شاہ سے ملاقات ہوئی ہے رام مادھب بھی میٹنگ میں موجود اور انہوں جیٹلی بھی یعنی ایک بڑی ہی مہتمون بیٹھک ہوئی ہے اس بیچ جمہو کشمیر کے ڈیولپنٹ کو لے کر دیکھا جائے تو یہ بہت مائنے رکھتی ہے کیونکہ بی جے پی کے پاس ابھی وکلپ ہے چنوٹی ہے جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کو لے کر اس میں کون بنے گا بی جے پی کا بھاگیدار سرکار بنانے کو لے کر عمر عبداللہ پی ڈی پی کون اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے آنکہ یہ اپنے آپ میں ایک اور چیز ہے بڑی روچک ہوگی یہ جاننا کہ جہاں پر پردھان منتری خود یہ کہہ چکے ہیں کہ باپ بیٹی کی سرکار اور باپ بیٹے کی سرکار تو اپنے آپ میں کئی سوالوں کو یہ جن دیتا ہے لیکن ابھی اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں جو بھی استطیق ہے اس کو لے کر ایک بڑا مہتمون ڈیبلپمنٹ ہے ہمانچو ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جمہو کشمیر میں جو استطیق ہے اس کو لے کر اس وقت کا یہ سب سے بڑا ڈیبلپمنٹ ہے کہ عمر عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے ہمانچو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمانچو پوری خبر بتائیں شینگر جانے سے پہلے ارنجیٹلی رام مادھب اور امیش شاہ نے تینوں نے ملاقات کی عمر عبداللہ سے عمر عبداللہ شینگر سے لندن جانے کے لئے آئے تھے لیکن اب وہ پھر سے شینگر جا رہے ہیں اس باتچیت کے بعد اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اب جب بی جے پی سرکار بنانے کے لئے آگے جا رہی ہے تو ایسے میں یہ ملاقات بہت اہم رکھتی ہے اور اس کے بعد عمر عبداللہ کا شینگر جانا وہاں سے بی جے پی ویدھائی کو کی بیٹھاک کے بعد رام مادھب شینگر جائیں گے اور وہاں پر عبداللہ سے بات کریں گے اور وہ باتچیت کے اندر جو بی جے پی آگے کا سٹیٹیجی ہے اس کو لے کر پوری باتچیت کریں گے ہیمانچو کیا اتحاس اپنے آپ کو دھورانے جا رہا ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آج سے دس گیارہ سال پہلے کی اگر بات کی جائے گیارہ وارہ سال پہلے کی بات کی جائے تو انڈی اے میں بھاگیدار تھے بقاعدہ نیشنل کانفرنس اور آج کیا یہ پھر سے کچھ سمیقران بنتا دکھائی دے رہا ہے ہیمانچو کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو یہ بیان سنانا چاہیں گے ذرا ایک بار یہ بیان جو کل آیا تھا عمر عبداللہ کا یہ کل والا بیان جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تھے یہ ایک بار سناتے ہیں اس بیٹھک کے بعد جب گورنر کو انہوں نے اپنا ستیفہ دیا اس کے بعد عمر عبداللہ نے ایک بیان دیا تھا اور بیان میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں صاحب میں جا رہا ہوں انگلینڈ اس کے لئے میرے لئے دلی جانا ضروری ہے کیونکہ وہاں سے میں ویمان لوں گا میرے ماتا پتا کی سرجری ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور عمر عبداللہ اپنے نیتاؤں کو اپنی پارٹی کی لیڈرز کو یہ پول کے گئے تھے کیپ کام دھہرے رکھیں لیکن الہ گلک سگنلز آرے ایک ہیمانچو اس وقت تمہارے ساتھ ہے ہیمانچو کیا اتحاس اپنے آپ کو دوراتہ دکھائی دے رہا ہے جب گیارہ بارہ سال پہلے نیشنل کانفرنس بقاعدہ انڈیا کے ساتھ تھی کیا وہاں پر کچھ کیمسٹری بنتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر دیکھیں بلکل کمسٹری بنتی دکھائی دریا بی جے پی کے ادھیکش امیشانے نتیجے آنے کے بعد کہا تھا کہ ان کے سارے آپشن کھلے ہیں وہ کسی کو سمرسن دے سکتے ہیں کسی کے سمرسن سے سرکار بنا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ملاقات بہت اہم ہے ایسا نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ نہیں رہی ہے انڈیا سرکار جب تھی واجپائی گورنمنٹ میں تب نیشنل کانفرنس اس کا حصہ تھی اور عمر عبداللہ جو ہے وہ بیہری واجپائی کی سرکار کے اندر منتری سے اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد عمر عبداللہ نے جو اپنا لندن جانے کا پروگرام ہے جہاں پر فاروق عبداللہ جو ان کے پتا ہے ان کی سرجری ہوئی ہے ان کو دیکھنے جانا تھا اس کا پروگرام کینسل کر دیا ہے اب وہ آج شینگر لوٹیں گے اور شینگر میں جب بیجے پی ویدھائی کی بیٹھت کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو آگے لے کر رام مادھو جائیں گے ان سے بات چیت کریں گے اور سرکار کیسے بنائی جائے اس کو لے کر ڈسکشن ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑی اہم ملاقات تھی اور اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ بیجے پی جمہو کشمیر میں سرکار بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی لیے یہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور عمر عبداللہ نے اب اپنا لندن جانے کا پروگرام بھی کینسل کیا ہے نشان ہیمانچو میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں بڑا مائنے رکھتا ہے ایک وہ زمانہ تھا جب بقاعدہ یہ کہا گیا تھا نیشنل کرپٹ پارٹی پھر ان کا سمرتھن ملا مہاراشت میں ہم انزی پی کی بات کر رہے ہیں پھر ایک یہ زمانہ ہے جب بقاعدہ پردھان منتری نے بیان دیا تھا کہ باپ بیٹھے کی سرکار کب تک رول کرتی رہے گی اور اب یہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں جنتہ بہت کچھ دیکھ رہی ہے بی جے پی کو لے کر دیکھیں بلکل یہ بات صحیح ہے جو بی جے پی کا کیمپین تھا جو بات نرین موڈی نے کہی تھی وہ کہا تھا کہ پریوار واد کی سرکار کو ختم کرنا ہوگا لیکن اب جس طریقے سے آگے بی جے پی بڑھ رہی ہے سرکار بنانے کے لیے بی جے پی یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتی ہے کشمیر میں پہلی بار ستہ میں آنے کا بی جے پی جانتی ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ اگر وہ جائیں گے تو ان کو فارمولیشن کرنا پڑے گا تین تین سال کا روٹیشن رکھنا پڑے گا لیکن انسی نیشنل کانفینس کے ساتھ جانے پر مکھے منتری ان کا ہوگا اور وہ پہلی بار بی جے پی جمہو کشمیر میں سرکار بنائے گی اور ان کا خود کا مکھے منتری ہوگا اس کو لے کر بی جے پی کانچس ہے بی جے پی اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے کینر میں ان کی سرکار ہے اور جمہو کشمیر کے اندر اگر ان کی سرکار بنتی ہے تو نرین رووڈی کے جو وکاس کی بات ہے وہ وہاں پر وکاسکر کو آگے لے کر جانے کی بات کریں گے اور جمہو کشمیر کی جنتہ کا وشواش جیتنا چاہتے ہیں اور دوسرا ایک وار میں آپ کو بتا دوں نشانت وہ یہ ہے کہ اگر بی جے پی یہاں سرکار نہیں بنائے گی تو اس کو اگلے سال جو ہے بنگال میں چناؤں دیکھنا ہے بیہار میں چناؤں دیکھنا ہے اگر وہاں پر سکتہ کے لیے میزوریٹی نہیں آتی ہے تب کیا جنتہ اور ان کے کارکتہ نراشت ہوں گے جو ان کو بوٹ دے گے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی سکتہ میں آنا چاہتی ہے جمہو کشمیر جی میں آپ کو رکوں گا میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں سیدھے سیدھے راجنیتی بھاہشاہ تو بڑی کٹھن ہو جاتی ہے کئی بار امانچو ہم اپنی درشاہ سیدھے سیدھے بھاہشاہ میں بتا دیں پی ڈی پی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بھائی کا درجہ پی ڈی پی کو دینا پڑے گا سیٹے زیادہ ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بھائی ہم خود بنیں گے اگر بی جے پی کی بات کی جائے کیونکہ ان کے پاس سیٹے کم ہیں اب بڑا بھائی بننے میں بھی بہت رہی ہے کیا کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک بر پھر سے آپ کو خبر بتا دیں بڑی خبر یہ ہے کہ عمر عبداللہ کی ملاقات ہوئی ہے جانا تھا لندن واپس جا رہے ہیں شریر اگر ملاقات کس سے ہوئی تب آپ سوچیں گے کہ آخر کیوں واپس جا رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے امیت شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اور ان چیٹلی سے رام مادھب بھی تھے ملاقات میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں باتشیت کرنے کے لیے ہیمانچو مشرا ہیمانچو کومن فیکٹرز کی بات کی جائے تو آج کی تاریخ میں نیشنل کانفرنس اور بی جے پی میں کومن فیکٹرز زیادہ ہیں پی ڈی پی اور بی جے پی میں نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر نیشنل الالائنس پارٹنر کی اگر بات کی جائے تو وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ آ سکتی ہے پی ڈی پی کے ساتھ نہیں آ سکتی ہے یہ بھی اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی سوچ ہوگی دیکھیں بلکل بہت بڑی سوچ ہے اس لیے بھی ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ بی جے پی پہلے گڑ بندن کر چکی ہے وہ کینڈر میں رہا ہے عمر عبداللہ کینڈر میں وادپای سرکار کے اندر منتری رہے ہیں تو ایسے میں نیشنل کانفرنس کے طور پر اگر دیکھیں تو نیشنل کانفرنس ہے اور نیشنل کانفرنس کو جو پندرہ سیٹیں ملی ہیں اور بی جے پی کا گھر سیٹیں ملا دی جائیں تو وہ چالیس ہوتی ہیں اور بی جے پی کے پاس چھے انڈیپینڈنٹ ایمیل ایز ہیں جو بی جے پی کو سمرتھنے گے تو مشن چوالیس بھلے ہی بی جے پی کا پورا نہ ہو لیکن بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر اس کی سرکار بنے اور وہ بڑے بھائی کے طور پر دکھائی دے جو چیز مہاراست میں بی جے پی نے شیفشانہ سے گھٹ بندر توڑ کے کی تھی الگ چناؤں لڑا تھا اس کے بعد شیفشانہ کو بتایا کہ دیکھئے اب بڑے بھائی کی بھونکہ میں ہم رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن بڑا ہے اصول نہیں کیونکہ اصولوں کے آدھار پر بڑے بڑے بیان دیئے گئے تھے لیکن یہاں پر کوئی اصول نہیں دکھائی دے رہے وقت ایک چھوڑے سے بریک آپ کہیں مجھائیے دیکھتے رہے آج تک